اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ و اہل بیتہ اجماعین تمام دوست احباب جو ہماری گفتگو پچھلے کچھ عرصے سے سن رہے ہیں ان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ احادیث کی روشنی میں یعنی کہ نبی مکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں آخر زمان کا نقشہ بتایا ہے اور آنے والے وقتوں میں جو نشانیاں ظاہر ہونے والی ہیں اور قیامت کے سے پہلے رونما ہونے والے جو واقعات ہیں ان کا سیکویںس بتایا ہے اس کی روشنی میں قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور ہسٹوریکل ایونٹس کی روشنی میں اس کے ساتھ ساتھ جو کرنٹ جیو پولیٹیکل سینیریو چل رہا ہے اس کی روشنی میں ہم نے ایک اپروکسیمیٹ کلکولیشن کی ہے کہ امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت کس سال میں ہوگی اس سلسلے میں ہمارے چینل کے اوپر تفصیلی مواد موجود ہے میں اپنے ساتھیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے کہ امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت کس سال میں ہوگی اس کے پر ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام المہدی جو کہ ہم ڈسکرپشن کر چکے ہیں کہ ان کے ہاتھ پر بیعت دو ہزار ستائیس کے آواخر میں یا دو ہزار اٹھائیس کے آوائل میں ہوگی واللہ عالم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے تمام علم کا تمام معلومات کا اور تمام اختیارات کا مالک اللہ رب العزت ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کوئی بھی کچھ بھی نہیں لے سکتا اللہ بماشا مگر اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے جس کو چاہے تھوڑا سا دے دیتا ہے تو ہم جو بھی کوشش صحیح کرتے ہیں وہ ہماری ایک ناکس اور ادنا کوشش ہوتی ہے جو اس میں غلطی رہ جائے وہ ہماری اپنی ہوتی ہے اور جو اس میں خیر اور حق کی بات ہو وہ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اب آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے اندر خلافت کب اور کیسے آئے گی لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ہماری بات جو ہے وہ پوری آخر تک سنا کریں اور اگر بات آپ کے دل کو لگے آپ کو سمجھ آئے تو آپ ضرور زیادہ نہیں کم از کم ایک بندے کو ضرور آپ یہ ہمارا پیغام ہم ہمارا میسیج ہماری یہ ویڈیو ضرور پہنچایا کریں تاکہ دیئے سے دیا جلے اور لوگوں کے اندر یہ بات اور یہ سمجھ آ جائے کہ ہم آخر الزمان میں رہ رہے ہیں اور وہ وقت کتنا قریب ہے جب ہم اپنے اللہ کے روبرو کھڑے ہوگے اب آ جائیں آج کے موضوع کے اوپر آج ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں خلافت کیسے آئے گی اور کب آئے گی کیسے کے موضوع پر کافی بات ہو چکی ہے آج کیسے خلافت آئے گی اس کو ہم مختصرا ٹچ کریں گے لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ کب آئے گی لیکن اس سے پہلے آپ یہ کلپ جو ڈاکٹر اسرار احمد نے آج سے کئی سال پہلے یا کئی ڈیکٹز پہلے یہ بات کی تھی وہ آپ کلپ سنیں لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لئے کون لوگ آئیں گے عرب جو ہیں وہ اندر سے کھوک لے ہو چکے ایاشی نے دولت نے پیسے نے دولت پیسہ ایاشی اس کی وجہ سے کھوک لے ہو چکے یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں کمنگ ایونٹس یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے اور اس کے زمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور ندول مسیح کا حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سید سید احمد اکبر عبادی رحمت اللہ علیہ کا ایک مقالہ انہوں نے کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور ندول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے حالانکہ ابن خلدون نے ندول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا اسرم مہدی کا انکار کیا ہے برحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا ہے لیکن یہ کہ اپنی شائری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو ان کا یہ شیر طرح سنیے خضرِ وقت از خلوتِ دشتِ حجاز آیت بروں کاروان زی وادیِ دور و دراز آیت بروں خضرِ وقت امامِ وقت رہنمائے وقت قائدِ وقت خلوتِ دشتِ حجاز حجاز کی صحرہ کی کسی خلوت گذینی سے نکل کر باہر آئیں گے میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس بسرے پر یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسپ جمع کر دیئے شیعہ کا کانسپ یہی چھپے ہوا کسی کار میں وہاں سے برابط ہوں گے اور ہمارا کانسپ میں امی صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سنا چکا چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر مدینہ سے نکل کر آ کر مکہ میں چھپ جائیں گے اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرح دیکھ رہے ہوں گے سوچتے ہوں گے انہیں بیدان میں آنا چاہیے کوئی پارٹ پلے کرنا چاہیے امت کی رہنمائی کرنی چاہیے لیکن وہ چھپیں گے وہ کارے ہوں گے وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے جا کے چھپ جائیں گے مکہ میں وہاں سے مکہ والے انہیں نکالیں گے اور وہ کارے ہوں گے انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں آپ نے دیکھ لیا کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے کتنے خوبصورت انداز میں یہ بتایا کہ امام المہدی علیہ الرحمہ ان کے ہاتھ پر بیعت مکہ موظمہ میں ہوگی وہ اس چیز کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے پھر بھی لوگ زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے فورس کریں گے لیکن ان کی جو نسرت ہے وہ مشرق کی جانب سے آنے والی افواج کریں گے اور نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح فرما دیا کہ سمہ تطلو رعیات السودی من قبل المشرق کہ مشرق کی جانب سے کالے جھنڈے رہیں نکلیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کالے جھنڈوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ امام مہدی کی خلافت کو قائم فرمائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ کالے جھنڈے نہیں رکیں گے حتیٰ کہ جا کر یروشلم میں نصب ہو جائیں گے جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا اس کو واپس مسلمان فتح کرنے کے اور ڈاکٹر سرار احمد نے کتنی واضح انداز میں بتایا ہے کہ یہ جو سرزمین ہے یہ سرزمین جو ہے ای وادیے دور و دراز آیت برون یہ اس اس دور دراز علاقے سے یعنی پاکستان کے سرزمین سے وہ قافلیں نکلیں گی جو امام مہدی کی محمد کو مضبوط کریں گے ڈاکٹر سرار احمد نے کتنے اچھے انداز میں یہ بتایا ہے کہ اس سے پہلے اس سرزمین کے اوپر پاک سرزمین کے اوپر ایک خلافت کا نظام قائم ہو چکا ہوگا ایک اسلامی نظام قائم ہو چکا ہوگا اور پھر وہ خلیفہ یہاں سے افواج کو بھیجے گا جو کہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گی امام مہدی کے نصرت کریں گی ان کی خلافت کو قائم کریں گی ان کی خلافت کو مضبوط کریں گی اس کانٹیکسٹ میں سب سے پہلے تو میں آپ واضح کر دوں کہ میں ڈاکٹر سرار احمد کی اس بات سے صد فیصد ایگری کرتا ہوں کیونکہ پاک سرزمین وہ سرزمین ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنی یہاں اس سرزمین کے لوگوں کی کوئی ایتھنک بیس پہ سیپریشن نہیں ہوئی ہندوستان کے لوگوں سے بھارت کے لوگوں سے یہ صرف ریلیجیس بیس پر لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ ریاست بنی ہے اس کا اور کوئی مقصد نہیں تھا صرف مسلمانوں نے اپنا الگ بطن بنایا اللہ کی توفیق سے جب لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ ریاست بنی تو انم الاعمال بن نیات جب ہم نے نیت کر لی نیت بان لی کہ اے اللہ ہم نے تیرے نام پر یہ تیرے کلمے پر تیری وعدانیت پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اقرار میں ہم نے یہ ریاست قائم کی ہے اب اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہیں لہذا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی وہ سرزمین ہوگی جہاں پر پہلے خلافت قائم ہوگی اور یہاں کے افواج جائیں گی اور امام المہدی علیہ الرحمہ رضوان اللہ علیہ کے ہاتھ پر جا کر بیعت کریں گی ان کی خلافت کو مضبوط کریں گی جیو پولٹیکلی سپیکنگ پاکستان وہ سرزمین ہے جس کو اللہ رب العزت نے جہری ہتھیار عطا فرمائے کسی مسلمان ملک کے پاس یہ سہولت نہیں ہے پاکستان وہ سرزمین ہے جہاں سے اللہ رب العزت نے وہ کام لیا ہے جو کسی اور ملک کو سعادت حاصل نہیں ہوئی کم از کم اس دور کے اندر نہیں آپ تبلیغی جماعت کا کی عالمی تحریک دیکھ لیں اس کا مرکز پاکستان میں آپ سید مدودی رحمت اللہ علیہ کی کوشش ایفرٹ اور احیاء دین کو دیکھ لیں اس کا مرکز پاکستان میں آپ ڈاکٹر اسرار احمد کا کام ان کی محنت اور ان کا مرکز دیکھ لیں وہ بھی آپ کو پاکستان سے ہوتا ہوا نظر آئے گا علماء دیوبند کا کام دیکھ لیں وہ بھی اسی پاکوہ ہند کی سرزمین سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو جتنے بھی احیائی تحریکیں ہیں انقلابی تحریکیں ہیں اور دنیا کے اندر جو جہاد کا کام ہوا ہے حتیٰ کہ افغانستان کے اندر جو امارت اسلامی اللہ کی توفیق سے قائم ہوئی ہے اس کی نصر دی اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے کرائی وہ بھی پاکستان کی افواج سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے جنہوں نے جا کر افغانستان کے اندر امارت اسلامی کو قائم کیا اور آج کے دور میں جو الہاد کی اتنی بڑی طاقت یو ایس ایس آر کی فارم میں آ کر روس یہاں پر قابض ہو چکا تھا افغانستان کے اندر اور ان کا نعرہ تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کو دنیا کے نظام سے نکال دو خدا کو دنیا کے نظام سے نکال دو نعوذ باللہ من ذالک اللہ نے توفیق دی تو اسی پاکستان زمین کے لوگوں کو توفیق دی کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پھر اس کے بعد الہاد کا ایک اور دعویدار کیپیٹلزم کا جو جو قارون ہے کیپیٹلزم کا جو نمرود ہے کیپیٹلزم کا جو فیرون ہے وہ یہاں پر آ کر بیڑھ گیا افغانستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو پاک سرزمین کی افواج پاک سرزمین کی انٹیلیجنس کے جنہوں نے جنرل حمید گل کے الفاظ میں امریکہ کو امریکہ کی مدد سے شکست دے دی یہ کام بھی اللہ نے لیا تو ہم جیسے ہم جیسے ادنا لوگوں سے لہٰذا اس بات میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ پاکستان ہی وہ سرزمین ہوگی کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ پہلے خلافت کا نظام قائم فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی نسرت حاصل ہوگی پھر پاکستان سے افواج نکلیں گی یعنی پاکستان کے افواج پاک فوج نکلے گی پاکستان ائر فوج نکلے گی اور امام المہدی کی جا کر خلافت قائم فرمائیں گے ان کی نسرت فرمائیں گے اب جو شروع میں میں نے بات کی تھی اس بات کو لے کر آتے ہیں کہ اگر اگر اللہ کی توفیق سے جو ہماری کلکولیشن اور ہمارا اپروکسی میں گیس ہے کہ دو ہزار ستائیس میں امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت ہونی ہے یا دو ہزار اٹھائیس میں ہونی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس پانچ سال بھی پورے نہیں رہتے پانچ سال آج سے پانچ سال کے اندر اندر امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے گی تو اس سے پہلے پاکستان میں خلافت کیسے آئے گی پاکستان کو بنے ہوئے ستر سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے ہر طرح کا سیاسی نظام ہم نے دیکھ لیا پریزیڈنچل سسٹم ہم نے دیکھ لیا مارشاللہ ہم نے دیکھ لیا ایک پرائیوٹ کمپنی کی طرح کا چیف ایگزیکٹیو سسٹم ہم نے دیکھ لیا کوئی ون یونٹ ہم نے دیکھ لیا ہر چیز ہم نے دیکھ لیا ہر سسٹم ہم نے ٹرائے کر لیا لیکن پاکستان کے اندر کوئی بھی چیز کامیاب نہیں ہوئی اب اگلے پانچ سالوں کے اندر اندر یہاں پر خلافت کیسے قائم ہو جائے گی اس کی دو ہی باتیں دو ہی طریقے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہے کہ پاکستانی قوم اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے جس کا رجحان بڑھ آئے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب سے پاکستان بنا تھا تب سے لے کر آج تک پاکستان کے لوگ عوام بہتری کی طرف جا رہے ہیں سوت کے نظام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو توفیق ملتی ہے وہ اسلامی بینک میں اکاؤنٹ کلواتا ہے جس کو توفیق ملتی ہے اپنے بہن بیٹیوں بچوں کو پردہ کرواتا ہے اوور آل اسلام اور دین کی طرف رجحان بڑھ آئے تو اس چیز کا امکان موجود ہے کہ پوری قوم کسی کے جگانے سے جاگ جائے اس احساس سے جاگ جائے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور ساری کی ساری قوم توبہ استغفار کرے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے التجاہ کرے کہ اے اللہ اپنی جانب سے ہمارے پاس وہ لوگ بھیج دے کہ جو تجھ سے ڈرنے والے ہوں ہمارے معاملے میں تیرا خوف کھانے والے ہوں اور ہمیں اے اللہ اپنی رحمت سے پاک سرزمین پہ خلافت کا نظام اتا فرما دے تو اللہ تعالیٰ بڑی ہی آسانی سے نرمی سے بغیر تکلیف بغیر آزمائش اور بغیر سزا دیئے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت تعلوت کو بھیج دیا تھا بنی اسرائیل میں اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے کچھ لوگوں کو بھیج دے اور وہ یہاں پر اسلامی نظام قائم کرتے لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہمیں پاکستان کے عوام کی حکمرانوں کی افواج کی یہ حالت بھی نظر آتی ہے کہ کم ہو یا زیادہ ہر برائی ہمارے اندر موجود ہے ٹک ٹاک پہ چلے جائیں تو آپ کو بچیاں ناچتی ہوئی اور برہنہ نظر آئیں گے یوٹیوب پہ چلے جائیں تو آپ کو میڈیا ہاؤسز نظر آئیں گے جو فاشی اوریانی پروپرلی پھلانے میں لگے ہوئے ہیں میس میڈیا پہ چلے جائیں تو آپ کو جھوٹ اور فریب کا ایک پلندہ نظر آئے گا آپ گلی محلے سے اگر ٹوماٹر بھی خریدنے کے لیے چلے جائیں تو آپ کو آٹھ ٹوماٹروں میں سے دو یا تین لازمی ایک ریڈی والا بھی گلے بے ڈال کر دے گا بینکنگ سسٹم میں چلے جائیں تو اگر فیڈرل شریعت کورٹ سود کے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو ہمارے سارے کے سارے بینک اس کو اپیل کر دیتے ہیں سٹیٹ بینک یعنی کہ سٹیٹ آف پاکستان بھی اس کے خلاف اپیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جنگ مول لیتے ہیں ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں وہاں سے کرزے لے رہے ہیں انہیں سود دے رہے ہیں عملِ قومِ لوتھ ہمارے اندر سرِ عام نہ سہی لیکن موجود ضرور ہے زنا گلی گلی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف رکھیں محفوظ رکھیں ہر برائی ہمارے اندر موجود ہے پچھلی قوموں کے اندر اگر برائی ایک ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو دباہ کر دیتا تھا ہمارے اندر ہر برائی موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھینگ دیوی ہے اب اگر تو پوری قوم اجتماعی توبہ کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری کی صورت کرے گا بغیر مشکل کے یہ معاملہ ہو جائے گا لیکن جو زیادہ امکان جس چیز کا نظر آ رہا ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں میں اور آپ ہم سب ہر برائی ہمارے اندر موجود ہے تو اگلے پانچ سال کے اندر اندر یہاں پہ خلافت کا نظام بھی آنا ہے اور اس قدر آنا ہے کہ وہ قائم ہو چکا ہوگا افواج مضبوط ہو چکے ہوں گے سسٹمز ٹھیک ہو چکے ہوں گے کہ یہاں سے پھر افواج جائیں گی دوہزار ستائیس یا دوہزار اٹھائیس کے آواخر میں امام المہدی کی نصرت کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم دو دھائی سال اگر انتہائی فاسٹ پروگریس بھی لگا لیں تو دو اڑھائی سال وہ خلافت کا نظام یہاں پر قائم رہے گا تب جا کر پاکستان کی افواج پاکستان کا سسٹم پاکستان کی گورنمنٹ پاکستان کی بروکریسی پاکستان کے عوام اس قابل ہوں گے کہ امام المہدی کی نصرت کر سکے یعنی کہ اگلے دو سے اڑھائی سال کے اندر اندر پاکستان کے اندر پریزیڈنشل سسٹم یا خلافت کا نظام آ چکا ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمارے پاس صرف دو اڑھائی سال ہیں جس کے بعد اگلے دو اڑھائی سال خلافت کے ہوں گے پھر امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی ان دو اڑھائی سالوں میں جو سیکنڈ کانٹیکسٹ ہے سیکنڈ سینیریو ہے اس کے تحت اس کے تحت یہاں پر ہونے والی ہے چھانٹی یہاں پر پڑھنے والی ہے مار ہمارا امکان بہت کم نظر آ رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے استعمائی طور پر توبہ کریں ہم کبھی ایک سیسدان کے پیچھے جا کے نعوذب اللہ اس کو سجدے کرتے ہیں کبھی دوسرے اس کو سجدے کرتے ہیں کبھی بینکنگ سسٹم کو کبھی اپنی خواہشات کو کبھی اپنی جاب کو کبھی اپنی نوکری کو نہیں کرتے تو رب العزت اللہ رب العزت کے آگے نہیں جھکتے اس سے آگے امید نہیں لگاتے تو یہ جو امکان ہے کہ مار پڑھ کر ہماری اصلاح ہو وہ صورتحال نظر آ رہی ہے تو آپ امیجن کریں کہ دھائی سال کے اندر اندر جو ستر بھتر چورہتر سال میں ہماری اصلاح نہیں ہو سکی وہ دو اڑھائی سال میں ہونی ہے تو آپ امیجن کریں کیا حالات آنے والے ہیں جیسے لوہا جب زمین سے نکالا جاتا ہے تو اس کے اندر نمکیات ہوتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر ملاوٹیں ہوتی ہیں اس کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لوہے کا پارٹ نہیں ہوتی تو اس لوہے کو سیدھا کرنے کے لیے پیور کرنے کے لیے مضبوط بنانے کے لیے اس سے طاقتور میزائل بنانے کے لیے ہتھوڑے بنانے کے لیے تلوار بنانے کے لیے اس کو پھر آگ میں ڈالا جاتا ہے اور اس قدر پکایا جاتا ہے اس قدر پکایا جاتا ہے اس قدر پکایا جاتا ہے کہ لوہا بھی چیخ اٹھتا ہے کہ بس میں کوئی گندگی سے محبت نہیں رکھوں گا میں کوئی فاضل مادے اپنے اندر نہیں رکھوں گا میں پیور ہو کر جو لوہا اللہ نے مجھے بنایا ہے جس کام کے لیے بنایا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے حدید بنایا ہے فی ہی باسن شدید بنایا ہے وہ لوہا بن جاتا ہے تو اس دوڑھائی سال کے اندر اندر آپ امیجن کریں کیا کیا ہونے والے ہیں وہ ہونے والے ہیں جو آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے میں اور آپ چیخیں گے روئیں گے اللہ نہ کرے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم استغفار کرنے ورنہ ورنہ میں اور آپ روئیں گے چیخیں گے یا اللہ ہماری توبہ یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں کہ جیسا جیسے مرتے ہوئے پیاسا مرتے ہوئے چیختا ہے تڑپتا ہے التجا کرتا ہے کہ مجھے پانی کا ایک کترہ پلا دو وہ حال ہونے والا ہے اس قوم کا کہ چیخیں گے روئیں گے تڑپیں گے یا اللہ ہماری توبہ تو اپنا نظام ہمیں دے دے تو اپنی طرف سے کسی کو بھیج جائے جو ہمارے اوپر ان ظالم حکبرانوں کی طرح ظلم نہ کریں جیسے پیاسا پانی کو ترستا ہے ویسے ہم اسلامی نظام کو ترسیں گے توبہ کریں گے اللہ زبردستی توبہ کروائے گا اللہ نہ کرے پانی بند ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے روٹی بند ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے گیس بند ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے بجلی بند ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے سیکیورٹی کمزور ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے بورڈر غیر محفوظ ہو سکتے ہیں اللہ نہ کرے گلی گلی ہم لاشیں دیکھ چکے ہیں اللہ نہ کرے پھر ویسا ہو جائے اگلے دوڑھ ہائی سال کے اندر یہ سب نظر آنے والا ہے اللہ نہ کرے کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ ویسا ہی ہو میرے موں میں خاک اللہ کرے پوری کی پوری قوم اللہ تعالیٰ سے بغیر تکلیف کے بغیر ازمائش کے بغیر ستم کے اللہ سے توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور وہ مشکل وقت ہم سے ٹل جائے اور ہمیں ویسے اسلامی نظام مل جائے اللہ تعالیٰ ہماری پچھلی قربانیوں کتائیوں تکلیفوں کو یہ قبول فرما لے بہرحال ان اینی کیس یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ دو ہزار پچیس کے میڈ کے لگ بک دو ہزار چوبیس کا آخر یا دو ہزار پچیس کا میڈ اس دوران میں پاکستان کے اندر اسلامی نظام خلافت کا نظام قائم ہو جائے اور اس کے بعد دو ڈھائی سال کے اندر اندر وہ سسٹم بنے گا مضبوط ہوگا پھلے پھولے گا اور پھر یہاں سے افواج نکلیں گی دو ہزار ستائیس یا دو ہزار اٹھائیس کے ابتدا میں امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گی انشاءاللہ اللہ ہم سب کو وہ وقت دکھائے جو خلافت کا نظام ہوگا عدل و انصاف کا نظام ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرح رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی زمین اپنے خزانے کھول دے گی آسمان اپنی بارشیں برسا دے گا ہم بھی دیکھیں گے پاکستان کی ہاں اور نام اقوام عالم کے فیصلے ہو رہے ہوں گے ہم بھی دیکھیں گے پاکستان کا سارا کا سارا کردہ اتر جائے گا ہم بھی دیکھیں گے پاکستان بھی سپر پاور بن چکا ہوگا اقول قولی حازہ وستغفر اللہ لی و لکم و لسا للمسلمین و المسلمات